پورو کانگرس نیتا اور راج سبحان میں لمبے سمیں تک نیتا پرتپک شرح غلام نبی آزاد نے اگست دوہزار بائیس میں کانگرس کو خیر بات کہا سبتمبر کے مہینے میں ایک نئی پارٹی کی سنگ بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اپنا سیاسی سفر جمع کشمیر میں شروع کیا جب سیاسی سفر شروع ہوا تو کانگرس کا ایک بڑا دھڑا جو ہمیشہ غلام نبی آزاد کے قریبی مانا جاتا تھا وہ دھڑا کانگرس چھوڑ کر غلام نبی آزاد کے ساتھ چل پڑا لیکن اب اس سفر کو شروع ہوئے دو مہینے بھی نہیں بیتے تھے مکمل ہوئے تیسرا مہینہ ہے اور سال بھی ختم نہیں ہوا اس سے پہلے ہی اس کشتی کا سب سے امپورٹنٹ ہم سفر غلام نبی آزاد کا تارا چند انہیں چھوڑ کر چلے گئے بلوان سنگھ نے پارٹی چھوڑی ڈاکٹر منحولال نے پارٹی چھوڑی اور جمع کشمیر ہائی کورٹ بارسٹیشن کے ادھاکش سینئر ایڈوکیٹ ایم کے بھردواج نے بھی کل غلام نبی آزاد کا ساتھ چھوڑ دیا اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور ساتھ میں کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج اور پورو منتری آر ایس چپ سے جب میری بات چیت ہوئی انہوں نے اس بات کو کہنے میں تھوڑی سی بھی ہچک محسوس نہیں کی کہ ہم نے غلام نبی آزاد کو کہا یا تو یہ پارٹی میں رہیں گے یا ہم پارٹی میں رہیں گے اب یہ جو ہوا ہے بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے یہ یہ ہوا ہے اس کے بعد جمع کشمیر کی سیاست آگے کیا رکھ لے گی اور میرے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے نامور صحافی زفر چودری ہیں ان سے جب ہم نے آخری بار ملاقات کی تھی بات کی تھی انہوں نے غلام نبی آزاد کو لے کر یہ کہا تھا کہ این ممکن ہے یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ ہوگا انہوں نے کہا این ممکن ہے اگر حالات ٹھیک رہے تو غلام نبی آزاد بھی ایک چیف منسٹری کے دعوے دار ہو سکتے ہیں زفر صاحب سب سے پیدا تو شروع یہی سے کروں گا آپ نے کہا تھا کہ غلام نبی آزاد چیف منسٹر کی کرسی کے ایک دعوے دار آنے والے وقت میں بن سکتے ہیں یہ جو آج ہوا ہے اس کو اب اس اپنی کہی ہوئی بات کے ساتھ اب کیسے جو ہوتے ہیں دیکھو دو دن سے جب یہ دو دن سے جب یہ ڈیویلوپنٹ ہو رہی ہے نا کچھ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اور شاید کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق تو مجھے بہت سارے لوگ اس انٹرویو کو جو آپ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے اس کو ریکال کر کے لوگ بہت سارے مجھے پوچھ رہیں گے یار تم تو کہہ رہے تھے کہ ازاد صاحب چیف منسٹر بننے والے ہیں تو اب یہ کیا ہو گیا ہے تو وہ تو ساری چیزیں ابھی بھی ویسی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس انٹرویو کو ریوائنڈ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں میں نے بار بار ایمپسائز کر کے ایک بات بولی ہے کہ اگر چھے مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جاتے ہیں تو تو ایک پاسیبیلیٹی ہے کہ یہ ایک پرامیننٹ سٹیکھولڈر جو ہے یہ بنتے ہیں یہاں کی پولیٹکس کے چیف منسٹر کے دعویدار بن سکتے ہیں آج اس بات کو میری آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی انڈ آف اگست میں آج اس بات کو چار مہینے ہو گئے ہیں اگر چھے مہینے کے اندر الیکشن پاسیبل ہوتے تو وہ شاید نومبر کے مہینے میں دسمبر میں الیکشن کا آگاز جو وہ ہو چکا ہوا ہوتا اور اس وقت آپ کو نظر آتا کہ یہ سارے لوگ کافی انٹیگریٹڈ ہوتے انٹیکٹ ہوتے کئی ان کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوتے لیکن کئی مختلف پارٹیوں سے چھوڑ کر ان کے پاس بھی آ رہے ہوتے تو وہ ویکم جو ہے وہ اسی طرح سے کریٹ ہوا ہوا ہے وہ علامت نظر نہیں آ رہی ہے تو لوگوں کی ایک فرسٹریشن ہے اور وہ فرسٹریشن سامنے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آپ کا چھے مہینے کے اندر اندر کچھ ہو جاتا تو وہ انرجی جو ہے وہ آپ کی قائم رہتی اب پرابلم کیا ہو رہی ہے یہاں پہ جو موکشمیر کے اندر کہ جو ہماری سوسائیٹی ہے ہے ہمارا جو پولیٹیکل ٹیمپرامنٹ ہے وہ ٹیلر کیا گیا ہے سیونٹی یر فارے ڈیموکرٹک پروسس ڈیموکرٹک پروسس میں جو پولیٹیکل کا سب سے سینٹرل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ووٹ کے پروسس سے آپ پاور میں آئیں گے اور اسی طرح سے چلتا ہے ملک کے ہر جگہ پر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ڈیموکرٹک پروسس ہے وہ یہاں پہ ہو نہیں رہا ہے الیکشن یہاں پہ ہو نہیں رہے ہیں آج کتنے سال ہو گئے ہیں مطلب یہ پانچ دن کے بعد جو ہے ہم پانچ میں سال کے اندر انٹر ہو جائیں گے کہ یہاں پہ الیکٹیڈ گورنمنٹ نہیں ہے الیکٹیڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ مختلف جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جس نے دو ہزار چودہ میں الیکشن لڑا ہوگا یا دو ہزار چودہ میں الیکشن لڑکے ہارا ہوگا آج جن لوگوں کے بارے میں ہم زیادہ تر بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 میں الیکشن ہارے ہوئے تھے تو آٹھ سال تو ان کے پولیٹیکل کیریئر کے یہاں تک جو ہیں وہ ویسٹ ہو گئے ہیں تو یہ this is symbolic of the larger problem یہ کوئی غلام نبی ازاد کے ساتھ ایک particular problem نہیں ہے کہ انہی کی پارٹی سے چھوڑ کر لوگ کیوں جا رہے ہیں یہ frustration جو ہے یہ across the political spectrum ہے پی ڈی پی کو لوگ چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں گئے انسی کو چھوڑ کر لوگ دوسری پارٹیوں میں گئے اب دوسری پارٹیوں سے لوگ چھوڑ کر پی ڈی پی میں اور انسی میں آ رہے ہیں یہ ساری چیز ہو رہی ہے ایک سال پہلے جب دویندر رانہ نے نیشنل کانسمنٹ چھوڑ کر بی جے پی جوائن کی تھی تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک جمعہ کشمیر جیسی ریاست میں لگ بگ دو دھائی سو یا تین سو کے قریب جو ہیں وہ ایک نوٹیبل پولیٹیکل ورکرز یا پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں باقی ورکرز مختلف سطح کے اوپر ان کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے لیکن جو نوٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائی سو سے تین سو تک ہوتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ لگ بگ ڈیٹھ سو لوگ ہیں اپنی پارٹیاں بدل چکے ہیں آج میں کہہ رہا ہوں دو سو سے ڈائی سو تک لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹیاں بدل چکے ہیں تو یہی چلتا جارہا ہے اگر اور الیکشن نہیں ہوں گے آپ کو کیا پتا کہ الیکشن کے نزدیک الیکشن جانے تک کونسی پارٹی یہاں پہ اگزسٹ کر رہی ہوگی یا کونسی پارٹی اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے طور اوپر کر آئے گی اور آپ کہیں گے کہ this is the party that's going to come to power or that's going to play a larger role so that's how I look at this process لیکن مجھے زفر صاحب یہ بتائیے گا کہ غلام نبی آزاد ایک مجھے ہوئے خلاڑی ہیں بہت مجھے ہوئے سیاستدان ہیں جمع کشمیر کے چیف میسٹر رہ چکے ہیں کئی ریاستوں کے چیف میسٹر بنائے ہیں اور گرائیں ہیں یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کیا عمر ان کا ساتھ نہیں دے رہی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے اس میں جلدبازی کر گئے غلام نبی آزاد ان تین لیڈروں کو باہر کا راستہ دکھانے ہیں عمر کے اس سے چیز سے میں largely agree نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ہماری ساؤتھ ایشن خاص کر کے جو politics ہے اس میں آپ politics میں آپ کی maturity آتی ہی پچاس کے بعد ہے تو وہ 73 سال کے ہیں اس وقت تو 73 زویری رائے پیج آپ نیشنل لیول کے اوپر بھی دیکھتے ہیں آپ تو 70 پلس میں ہی آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر لیڈر نظر آتے ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے کہ ہمارا پاس ایک youth bulge ہے youthful leaders ہوتے ہیں لوگ ان کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری جرنی جو ہے وہ تھوڑی لمبی چل سکتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ inherent problems ہیں inherent problem the nature of the formation of party جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک burden ہے اس کا اپنے آپ میں اس کی ایک problem ہے میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ I have been around میں 22 سال سے journalism میں ہوں اور آپ 16-17 سال سے جو ہے آپ میرے touch میں آپ نے میرے ساتھ کام کیا اور ہم بے شکہ بلگ لگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم اور بے شمار لوگ ہیں یہاں پہ دس بارہ لوگوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیشہ میرے کام کی سرانہ کی ہے مجھے پسند کی ہے مجھے admire کی ہے جنہوں نے سمجھا ہے کہ میں نے ان کے منٹورشپ کی ہے اور کریئر میں ہم اکٹھے چلیں ان سب لوگوں کو میں بولتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے اپنے سارے جو کام ہیں ویوسائے ہیں آپ سارے چھوڑیے تو میں ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے جو وہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں میں اور آپ میرے ساتھ آ جائیے آپ یقین ان جو ہے آپ سب لوگ بروسہ کریں گے کہ آپ دوبارہ سے اس کے ساتھ کام کرنے کی اپریچنٹی مل رہی ہے ہم دوبارہ کام کرتے اور بکاس دس پرسن ہیس ڈان ویل اور اس کے ساتھ شاید ہم کریں گے نوٹیبل آدمی رہا ہے اس کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ہمارا بھی اچھا ہو جائے گا اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ فیکٹر پلے کر جاتے ہیں جس کو ہم ایموشن میں اس وقت پوری طرح سے دونوں سائٹ سے جو ہو پوری طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے ایک یہ کہ زفر چودری نے اگر ہے کہ اس کی جو انسٹیٹوشنل اسوسییشن ہے وہ اس کا پرمائس ہوتا ہے وہ اس کے وہیں پہ بیٹھ کر جو وہ ساری چیز ہوتی ہے جب آپ ایک انسٹیٹوٹ کو چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو then you have to be primarily seen as an individual individual کا مطلب یہ کہ وہ جو strength ہے آپ کی وہ آپ strength آپ کے پاس نہیں ہے اب آپ نے ساری چیز جو ہو وہ نئی بیولٹ کرنی ہے تو یہ ایک دکت ہے کہ آپ کا کافی حد تک نقصان جو وہ تب تک ہو چکا ہوا ہوتا ہے آپ کو یہ چیز سوچنی پڑتی ہے کہ اب مجھے جو تیاری کرنی ہے وہ بالکل ایک نئے سرے کے ساتھ ساری تیاری کرنی ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ دس بارہن لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنی association چھوڑ کر اپنی loyalty چھوڑ کر سارے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک burden جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ان کا پڑ جاتا ہے وہ burden اس قسم کا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کی terms and conditions جو ہیں وہ normal terms and conditions نہیں رہتی وہ terms and conditions enhance ہونی شروع ہو جاتی ہیں دس لوگوں کا group ہے میں آپ کے ساتھ زیادہ time spend کرتا ہوں آپ کے ساتھ زیادہ مشورہ کرتا ہوں لیکن no look or ہیں وہ بھی similar circumstances میں آئے ہوئے میرے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں شاید کچھ بہت زیادہ issue چل رہا ہو یہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سے بیٹ چال میں ہمیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو وہ ایک پرابلم ہوتی ہے آپ 30's میں ہوں 40's میں ہوں یا 70's میں ہوں یہ چیز play ہونے سے جو ہے یہ رک نہیں سکتی یہ چیز play ضرور ہوتی ہے ان development میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ اب public consumption کے لیے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے آزاد صاحب کی جو پارٹی ہے RS chip کی جو آپ نے ذکر کیا کہ ان سے آپ نے interview لیا کل کسی میں نے دیکھ رہا تھا آزاد صاحب خود بھی بات کر رہے تھے یہ کہ بھی یہ گندی مچتی طلاب کو گندہ کر دیتی ہے بغیرہ بغیرہ یہ تو اور وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کا کوئی نہیں تھا direction نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ تو اگر political consumption کے لیے ساری چیزیں ہیں یہ کہی جا رہی ہیں لیکن وہ ایک level of discomfort دو تین چیزیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تارا چند کہتے ہیں کہ اندروال کی ایک پہاڑی ہے ایک طرف وہاں پہ chairman ڈی اے پی کا گھر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ وائس chairman کا کہ problem تو یہ ہے نا کہ چناب ویلی کے اندر جو ہے وہ ڈی اے پی کی organizational empowerment جو ہے وہ کیوں ہو گئی ہے اس سے جو باقی والے ہیں کشمیر والے ہیں یا جمہو والے ہیں ادر کے plans کے ان کو یہ impression جاتا ہے کہ یہ ایک جو پوری consolidation ہے organization of consolidation جو ہے یہ چناب کے اندر ہو رہی ہے تو لوگ isolated feel کرتے ہیں people feel you know left outside of the conversation یا جو اندر کی بات ہے سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا تو وہ اب اس طرح سے deal نہیں کرتے جس طرح سے congress کے وقت میں deal کیا کرتے تھے congress کے وقت میں ہی ہوتا تھا اگر تارا چاند isolated feel feel کرتے یا منورلال isolated feel feel کرتے وہ دو چار لوگوں سے بات کرتے کہ یار ان کا مزاج ٹھو ٹھولو ان کو دیکھو کیا problem ہو گئی ہے مجھے تھوڑا accommodate کریں ایسے کریں ویسے کریں آج کیونکہ آپ نے ایک احسان کیا ہوا آج آپ نے ایک احسان کیا ہوا آپ نے کہا کہ جی آپ وہ بار بار کہتے نہیں کہ جی وہ اکیلے پڑ گیتے تو ہم ان کے ساتھ آپ یا بچے تھوڑے تھے کہ وہ اکیلے پڑ گیتے تو آپ ان کے ساتھ چلے گئے تھے آپ کے مشورے ہوئے مشورے ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا ادھر انہوں نے دلی میں پریس کانفرنس دی کہ میں پارٹی سے ریزائن کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ تین تین بار آپ ایم ایل اے رہ چکے ہوگئے آپ ڈپٹی چیفٹنس رہ چکے آپ سپیکر رہ چکے آپ سی ایل پی لیڈر رہ چکے سب سے پہلے آپ اپنا استیفہ جو ہے کانگریس سے وہ نکال رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے سالیڈیریٹی میں استیفہ دے دیا مطلب یہ کوئی عشق ہو رہا کہیں پہ کہ سالیڈیریٹی میں اپنے استیفہ دے دیا یہ تو اپنے کنسلٹیشن کے ساتھ سارا کیا لیکن لارجر پرابلم is not غلام نبی ازاد لارجر پرابلم is not تارا چند لارجر پرابلم is not سروری اور پیر زیادہ سہید لارجر پرابلم is the absence of the political process in جمعہ and کشمیر since 2018 which is causing all these switch overs which is not good for any democratic society which is not good for any democratic society لیکن ایک چیز آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ اگر آج تارا چند پارٹی چھوڑ رہے ہیں اگر آج ڈاکٹر منوح لال نے بلوان سنگھ نے ایم کے بھردباد نکل گئے ہیں غلام نبی آزاد کی پارٹی سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کانگرس کیا واقعی ان کو آزاد غلام نبی آزاد کی پارٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹر پارٹی جو ڈسکمفرٹ تھا ہمیں ہم اس ڈسکمفرٹ کے چلتے باہر نکل آئے یہ بات تمہیں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ابھی نکلے ہیں اور جنہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑنی ہیں کانگرز کے ساتھ ریجنی پارٹل جی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ایک بقاعدہ طور کے پر کنسلٹیشن کا پروسس جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کر دیں اور کر کے کہنے جی انٹرنل ہو گیا تھا تو ابھی ہم دیکھیں گے بیٹھ کر اس کے بارے بات کریں گے پر ایسا کیا دسکمفرٹ آپ کو لگتا ہے زفر صاحب تارا چند کو دیکھیں جب آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ بچے تو ہیں نہیں آپ نے غلام نبی آزاد کی پارٹی میں گئے ایسا ان کو آپ کو کیا لگتا کیا لگا ہوگا جس کے چلتے ان کو یہ لگا گیا واپس اسی پارٹی یہ جو سارے لوگ ہیں یہ آج کی پارٹی میں سٹیک ہولڈر ہیں ہی نہیں یہ نہ آج کی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی مطلب یہ کشمیر کی جمہو کی دس پارٹی ادھر پارٹی ادھر پارٹی میں سب کی بات کر رہا ہوں میں یہ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں نہیں یہ لوگ سارے ڈھونڈ رہے ہیں سپارک یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک ٹرگر کوئی ایسی چیز ہو چرچہ بن جائے ایک کوئی کہیں پہ کوئی قربانی کا وہ آجائے احساس کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے فلان یہ آجائے کہ بھی بی جی پی بغیرہ نے کچھ ایسا کیا سکیلوریزم کے علمبردار آگئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہوں گے کوئی کسی کو کہے گا کہ پاکستان کی بات کرتا کسی طریقے سے کوئی ماحول بنے کنیکٹیویٹی بنے چرچہ کے اندر لوگ واپس آئیں تو تب جا کر یہ بات بنے میں ریکنیز کرتا ہوں چیز کو اکنالیج کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ میں بلوان میں بہت سارے لوگ اپنی کانسٹیویٹنسیز میں چھوٹے چھوٹے جلسے بلسے دو دو چار چار سو کے بھی کر لیتے ہیں وہ بھی گزارہ چل جاتا ہے لیکن آج کی جو کرن پولیٹکس ہے اس میں یہ لوگ بہت پولیٹکس میں ایک وصی پیمانے کے اوپر شیک اپ جو ہے وہ جمعو کشمیر میں جتنی دیر تک ایب سینٹ رہے گا اتنی دیر تک جو ہے یہ بڑھتی رہے گی اور ہمیں یہ مزے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں غلام نبی ازاد کو کیا ہو رہا ہے اس میں تارا چند کو کیا ہو رہا ہے ہمیں اس بات کو کنسرن کے ساتھ ہے بی جے پی بھی جو ہے ان لوگوں کی تلاش میں ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ غلام نبی آزاد کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اگر اسی طریقے سی پولٹیکل پروسس اور زیادہ لمبا کھچا نہیں ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہوگا غلام نبی دیفکلٹیز تو ہیں مشکلات ہیں اور جیسے میں نے last time کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر election ہوتے ہیں تو ان کا کچھ بات بن جاتی لوگوں کو لگتا کہ کچھ نہ کچھ ہے اس پارٹی کے پاس کوئی طریقہ کوئی فارمولا جو ہے وہ ہو رہا اب کیونکہ جو انٹرنل کنٹرڈکشن ہیں وہ ایک ایک کر کے باہر آنی شروع ہو گئی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ جو ایک جن کا انٹریسٹ بنا ہوا ہوتا ہے کوئی انسی کے ساتھ ملتی ہے اس کے ساتھ جانے کی کوششش کرتے ہیں لیکن ان کو نظر آتا کہ یہاں پہ پہلے ہی ایک پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہے پولیٹکس میں اس قسم کے پرابلم کئی بار بھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اینرگیز کرتی ہیں اندر سے تھوڑا زیادہ وام اپ کرتی ہیں آپ کو ڈالتی ہیں اور آپ اپنا کورس کرنے کی پی ڈی پی آج سے 22 سال پہلے بنی تھی اس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے لیکن مفتی صاحب نے ایک چیز پکڑ لی تھی وہ کیا پکڑ لی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ ڈائی لاغ کو زیادہ تر وہ نہیں انہوں نے دو چیز جو ہیں وہ اس طرح سے خون تھا کیونکہ اس وقت ڈلی سے بھی سارے اشارے ملتے تھے کہ ڈائی لاغ کروا ہو وہ بھی کہتے تھے ہم آپ کی بات سنیں گے انہوں نے بنا لیا ایک مطلب انہوں نے وہ تھی پارٹی کا جو اوریجن تھا لیکن اس کو انہوں نے ایک موو منٹ کے اندر جو سال جو آپ کو گورنمنٹ کے مل گئے دو زار دو سے لے پانچ تک اس میں ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنی گورنمنٹ ساتھ انٹیگریٹ کر کے اپنا بنا لی ہے پارٹی آجاتی آپ کے پاس اپنی پارٹی سارے لوگ جو پہلے پریویس پارٹی میں تے مو منٹ مو منٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا لگتا ہے نمائی طور کے پر جب وہ پارٹی بنتی ہے تو شاید ان کے لئے راستے بہت سارے جیل میں تھے تو ایک عام آدمی کے لیے سوچنے کے لیے بات بن جاتی ہے کہ اگر ان سی پی ڈی پی باقی لوگ جو جیل میں ہیں اور ہم جیل میں نہیں ہے تو پاور جو ہمارے پاس آئے گی تو اس انٹریسٹ کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے آگے انہوں نے بھی کافی حد تک جو پارٹی کو ابھی تک کھنچنے کی کوشش کی ہے ابھی جو ہے نئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے پھر پی 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 ساتھ سال سال نے بنائی تھی اس کے بعد پی 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 کانفرنس کا برث میں مانتا ہوں ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جب آپ نے پی ای جی ڈی س آپ نے اسطیفہ دیا ساری چیز کر کے تو اس کے بعد آپ نے اپنی نئی اوپی ٹی سٹارٹ کی تو جنہوں نے پسلے دو ڈائی سال میں پی 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 کانفرنس کو جوان کی ہے اس میں ایک پاور سٹرکچر کا یہ حصہ ہوگی اس کے بعد جب یہ آگے غلام نبی ازاد صاحب کی پارٹی تو اس میں بھی جو اریجنل امپریشن سب کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ازاد صاحب کا جو لوکیشنل ایڈوانٹیج لوکیشنل ایڈوانٹیج جن دی سنس کی جس طرح سے تین چار سال سے پانچ سال سے نیریٹیو کری ہوا ہے نیشنل کانفرنس اور پیپل دیموکریٹک پارٹی کی جو ایکسپٹی بلیٹی ہے جمعوں میں کافی حد تک ریڈیوز کی گئی ہے خاص کر کے جیسے دیویندر سنگھ رانہ جیسے لوگ جب چلے جاتے ہیں انس کو چھوڑ جاتے پی ڈی پی کے لیے پہلے ہی جو ہے وہ صورتحال کافی تنگ ہے اپنی پارٹی اور پیپل کانفرنس حالانکہ اپنی پارٹی بہت میند کرتی ہے جمعوں میں لیکن temperamentally اگر آپ دیکھیں گے تو کشمیر بیس پارٹی آپ ان کو مان کر چلیں گے بیجے پی ہمارے پاس ایک کانگرس کا کنڈیشن آپ کے سامنے بیجے پی ہمارے پاس ایک بڑا سٹیک ہولڈ ہے لیکن بیجے پی کو لے کر ابھی بھی سپی کشمیر ویلی میں جمعو سوبہ جو مسلم ایریاز ہیں بیجے پی کی ایکسیپٹی بیلیٹی جو ایکسیپٹی بل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ یہ چیز بھی دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن دیلی میں کوئی آدمی ایکسیپٹی ایریازیشن کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے تو اس طرح سے اگر غلام نبی ازاد بطور مسلم لیڈر سارا وہ آ جاتے تو پورے ہندوستان کے لیے بھی وہ ایک بڑا ایک ایک چیز رہتی کہ بھی تو وہ اس کے چلتے بہت سارے لوگوں نے آئے اس پارٹی کے اندر کہ پولیٹیکل چلائیں تو لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ وہ پارٹی تھی جس نے یہ کام کیا تو یا مطلب جیسے یہ دوسری پارٹی جیسے بی جے پی افتار ہوگے کہ پچھلے کتنے دہائیوں سے کنسسٹنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ریموو کریں گے تو مومنٹ ہے تو یہ کوئی مومنٹ حالات کے اوپر بھی نہیں آ رہی ہے کہ جو پچھلے چار سال کے حالات ہیں اس کے آپ کس طرف ہیں آپ کس طرف ہیں آپ پل بنیں گے سڑکیں بنیں گی تو چار سال سے یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو سڑکیں اور پل نہیں بن رہے ہیں کیا اسٹال نہیں بن چار مہینے سے یہاں پہ فنان سیکریٹری نہیں ہے تو ابھی بجٹ جو ہے اس کے کنسلٹیشن بغیرہ ساری چل رہی ہیں سسٹم ہو رہا تو کیا کام نہیں چل رہا ہے گورنر کا پرنسپل سیکریٹری نہیں ہے تو راج بہن نہیں چل رہا ہے تو بہت ساری چیزیں یہ تو زبر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کانگرس میں جو سننے میں آ رہا ہے کٹھوا کے بڑے طاقت ور لیڈر ہو سکتا ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو جائیں تارا چند ڈاکٹر منوحر لال بلوان سنگ ایم کے بھرد واج اور کچھ لوگ اگر پارٹی میں واپس آتے ہیں تو کیا آپ کانگرس کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی ریوائیول ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ ان سب لیڈروں کے آنے سے کانگرس دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں سلسلہ تو سیاسی جماعتوں جو موڈی ویو میں بی جے پی ویو میں کانگرس چھوڑ کر بی جے پی میں نہیں گئے ہم نے ریالائز کیا کہ وہ ہمارے دوسری پارٹی میں جانے کے باوجود بھی کانگرس میں بیٹھے ہوئے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو جو اپنی جڑے اپنی پارٹیاں نہیں چھوڑتے کو جس نے پیچاس ساتھ ستر سال دیئے ہوتے ہیں جماعت کے اندر تو وہ کہتا کہ میں نے کیا حاصل کرنا میں جہاں بیٹھا ہوں آج ایمان بیچنے کی کیا ضرورت ہے بھارت جوڑو اور جو فیوچر ہے کانگرس کا جمہو کشمیر میں اول تو یہ ہے کہ بھارت سے ہوتے ہو جمہو کشمیر میں وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کی پورے ملک میں جو بھارت جوڑو چلی ہے کارلا سے جب انہوں نے سارا شروع کیا ہے تو میں کنسسسٹنٹلی اس کو منیٹر کیا کہ ایک اینجیو کی طرح چل رہی راجستان میں گجرات میں الیکشن چل رہے ہیں ہمارچل میں الیکشن چل رہے ہیں اور آپ اپنی بھارت جوڑو چلا رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بھئی اس کو ایک پبلک سپورٹ تو ملی آپ نے شہر در شہر دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آرہے ہیں سلیبرٹیز آرہے ہیں مختلف قسم کے لوگ آرہے ہیں جڑ رہے ہیں وہ سپورٹ تو ان کو ملی چرچہ کے بیچ آیا انہوں نے ایمپیکٹ چھوڑا لیکن اس کا جو ایک ڈائریکٹ آوٹپوٹ کے مطلب ارگنائزیشنل سٹرنٹھ کے لیے کیا یہ چیز کر پا ہے تو وہ نہیں ہوئی بکاز یہ کانگریس پارٹی کی ارگنائزیشن کے ساتھ جو ہے یہ انٹیگریٹڈ اس طرح سے نہیں تھا یعنی آپ کیرلا سے نکلے تامیلاڈو سے نکلے یا کہیں سے نکلے تو ساتھ ہی ساتھ آپ پہ یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں کی ڈیموگرافی ہے وہی یہاں کی پولیٹکس کو جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے آج فاروق عبداللہ نے عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم شامل ہوں گے محبوبہ مفتی تو ان کی آپ کوئی بھی تقریر پسلے دو ڈھائی سال کی آپ شروع کر لے تو وہ راجیب گاندی اور راہول گاندی کے پر آ کر راہول گاندی کہتے کہ جو مہاتمہ گاندی جو مشن چھوڑ گئے تھے تو اس کو راہول گاندی لے کر آ رہے تو وہ ماحول کافی جو ہو بن رہا یہاں پہ تو اس میں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کافی تھوڑی alert ہوگی اس چیز کو لے کر تب لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے بھارت جوڑوں کا فائدہ جو ہے وہ کانگریس کی ارگنیزیشن کو جو ملنا شروع ہو جا تو میرا یقین ہے کہ اگر کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو اس سے کم سے کم ایک بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو ہاشیہ کے اوپر بیٹھے ہوگے تو تھی میں آج صبح کے اخبار پڑھ رہا تھا اور کل میں نے سپیچ بھی سنی تھی ترون چگ جو ہیں بی جی پی جنرل سیکریٹری تو وہ کہتے کہ ترون چگ اپریل مئی خدا کے واسطے اب کھ تھا دلیمیٹیشن کا ہو جائے گا پروسس تو دلیمیٹیشن ہوگی الیکٹورل رولز کا ریویجن ہو گیا سارا ہو گیا الیکشن کمیشن آف انڈیا آر دا منسٹری آف آم آف ساری فرمالیٹیز اب جو ہو چکی ہوئی ہیں اور آپ فلاں وقت کے اوپر آپ کا الیکشن ہو جائے نہیں یہ کونسی کشمیر کھا آپ نے تب بھی کہا تھا کہ ہم یہ ساری چیز کر رہے ہیں کس چیز کے لیے کہ جمہ کشمیر کی سیاست کو یہاں کی منسکتہ کو یہاں پہ سب کو ملک بر کے لیے ہم وار کرنے کے لیے جو وہ انٹیگریشن آرٹیکل سیونٹی روک کے رکی ہوئی تھی اس انٹیگریشن کو پورا کرنے کے لیے ہم چل رہے اور یہاں پہ آپ ایک سپیشل مطلب کیس سناریو یہاں پہ بن گیا ہو ہے کہ سارے پروسس ہو بھی گئے ہیں لوگ پریشان ہوئے 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 ہیں کہ جی اچھا اب کیا ہوگا اب غلام نبی ازاد کا کیا ہوگا اب سجاد لون کا کیا ہوگا اب بخاری کا کیا ہوگا اب عمر عبداللہ کیا جائیں گے سوال وہ نہیں ہے اور اس کو جب بات کریں کہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہاں پہ چل رہی ہے کیونکہ پنچائیتی راج سسٹم ہے جو جی گریٹ فل موڈی گورنمنٹ بی جی پی گورنمنٹ کہ آپ نے پنچائیتی راج انسٹیویشن کو پریکٹیکل شیپ جو جو موڈ کشمیر میں دی مطلب دس اٹ لیسٹ جو ہر چیز کہتے نا کہ دریا میں پانی آگیا زیادہ تو کہتے پی سیوانٹی پانی آگیا یہاں پر یا کوئی چیز ہوتی پیسلے سال 2020 میں وہ دیکھ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ آپ نے پر ارگنیزیشنل طریقے سے پنچائیتی راج کروائے اور ان کو امپاور کیا اور ان کے پنچائیتی راج انسٹیویشن سے کیا ہوگا دو چیزیں ایک پاور کا فلو جو ہے گراس روٹ لیول تک گیا دوسرا کیش کا فلو گیا کیونکہ لوگ جو اس سطح کے اوپر ہیں وہ امپاور ہوگئے وہاں پہ بٹ آپ کا جتنا بھی بہتر یہ سسٹم کیوں نہ ہو یا جتنے بھی بہتر کیوں نہ ہو جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو جب تک انڈیا میں یہ کانسٹیوشن اپریٹ ہو رہا ہے تب تک اس کی دوسری کو آلٹرنیٹیو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ جو نہیں تب تک یہ چلتے رہیں گے بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ صاف طور پر دو باتیں نکل کر آئی ہیں ایک تو یہ غلام نبی آزاد کا مستقبل ابھی بھی تاریخ نہیں ہے مستقبل ابھی بھی روشن ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو لوگ پارٹی سے نکل کر گئے ہیں اس کی صاف طور پر وجہ یہ ہے کہ وہ جب آئے تھے تب بھی سمجھتے تھے جانتے تھے کہاں جا رہے ہیں اب جب گئے ہیں تو اب بھی جانتے ہیں کہ انہیں پارٹی چھوڑی کیوں ہیں لیکن یہ جمعہ کشمیر کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے کہ لمبے وقت تک جمعہ کشمیر میں انتخابات نہ ہو اگر اور لمبا وقت اسی طریقے سے گزرا تو کئی اور پارٹیاں ہو سکتا ہے ان کا نشان بھی باقی نہ رہے